اگر آپ کو نہار مو ادرک کے پانی پینے کے فائدوں کا نہیں پتا تو سمجھیں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ آپ کی تقریباً تمام ہی بماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو نہار مو ادرک کا پانی پینے کے فائدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس کو بنانے اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے تمام چھوٹی بھڑی بماریوں کی شروعات آپ کے میدے سے ہوتی ہے لیکن اگر آپ نہار مو ادرک کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو میدے پیٹ یا حازمے کے متعلق کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ادرک کا پانی استعمال کرنے سے ڈائجسٹف انزائمز میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے آپ کا حازمے کا عمل بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے آپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پر حضم ہو جاتا ہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو بدحضمی گیس کھٹیڈ کار بلوٹنگ بھاری پان پیٹ میں درد یا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجل پان جیسے مسائل ہو جائیں مہارمو ادرک کے پانی کا استعمال آپ کو تیزی سے ویٹ لوس میں مدد کرتا ہے اور صرف اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک مہینے میں آسانی سے پانچ سے لے کر سات کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کا سلو پڑ گیا میٹیبلیزم بوسٹ ہوتا ہے بلکہ ادرک کے پانی میں تھرموجینک پروپٹیز بائی جاتی ہیں یعنی اس کو استعمال کرنے سے آپ کا بوڈی کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے جس ویسے جسم میں موجود فالتو چربی تیزی سے میلٹ ہونے لگتی ہے خون میں بڑا ہوا کولیسٹرول شریعانوں میں بلوکش بیدا کرتا ہے اور دل کے امراض ہار اٹیک اور فالج کی وجہ بنتا ہے ادرک کے پانی کا استعمال نہ صرف خون میں موجود کولیسٹرول بلکہ خون میں موجود چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ٹرائی گلیس رائٹ کو بھی تیزی سے کم کرتا ہے اس کے علاوہ شریعانوں میں جمع ہوئے کولیسٹرول کو بگلا کر ہار اٹیک دل کے امراض اور فالج ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم کر دیتا ہے اس سے ہائی بلیٹ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے کیونکہ ادرک پروٹیشم سے بھرپور ہوتا ہے اس کا استعمال خون میں بڑی ہوئے شگر کو کم کرتا ہے ہائی بلیٹ شگر لیولز نہ صرف ڈائیبٹیز کے مریضوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے بلکہ مٹاپار، ڈائیبٹیز کا مرض اور دیگر بہت سارے امراض پیدا کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی خون میں بڑا ہوا شگرکل لیول ہی ہوتا ہے اس سے آپ کی بوڈی ریٹوکس ہوتی ہے اور جسم میں وجود گندے اور فاضل مادے جو کہ بہت سی بمارییں پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں وہ جسم سے خارج ہونے لگتے ہیں ادرک میں کیلشم بہت کم موجود ہوتا ہے لیکن طاقتور انٹی انفلامیٹری پروپٹیز بائی جاتی ہیں جو کہ ہڈیوں میں انفلامیشن یعنی سوزج کو ختم کر دیتی ہیں کیلشم کی کمی کے بعد ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ انفلامیشن ہی ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ نہارمو ادرک کا پانی استعمال کرتے رہنے کے وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں بھر برپن پیدا نہیں ہوتا اور آپ ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل سے بچے رہتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور آپ کی بوڈی اپنے آپ کو بہتر طور پر بماریوں اور انفیکشن سے بچا پاتی ہے یہ آپ کی دماغی صحت کے لیے بہت بہترین ہے ادرک کے پانی کا استعمال سٹریس کو کم کرتا ہے موٹ کو خوشگوار بناتا ہے اور یاد داشت کو بھی تیز کرتا ہے اور برین میں انفلامیشن کو کم کر کر برین سیلز کو پروٹیکٹ کرتا ہے ادرک کا پانی بنانے کے لیے آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے اور اس میں ایک کھانے کر جمج تازہ نکالا ہوا ادرک کا رس شامل کر کر مکس کر لینا ہے آپ کا ادرک کا پانی تیار ہے ادرک کے پانی کو استعمال کرنے کا بہترین وقت یا تو صبح نہار موکہ ہوتا ہے یا رات کے کھانے سے دو گھنٹے پہلے کا تمام لوگ ہی ادرک کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے